بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سارا اور آپ دیکھ لیں سارا سکیچن اینڈلوکس تو کیسے ہیں پیار پیار بیئرز امید کرتے ہیں سب اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں میں آج ہم بہت مزیدار سی ریسپی بنا رہے ہیں آلو اور چکن کی بوجھیاں کیسے بنے گی چینل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہنے دیکھشی میں تین کھانے کی چمچ آئل شامل کی ہے آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل کرم ہو چکا ہے اس میں میں نے پیاز شامل کر دی ہیں پیاز تقریباً تین درمیانے سائز کے سلائس میں کٹ لیے تھے اور اس کو ہم براؤن ہونے تک پکائیں گے پیاز براؤن ہوتے ہیں دیکھیں جی چکن ہے ہاپ کے جی اس کو اور ایک کھانے کا چمچ ہے لسنہ درک کا پیس دو درمیانے سائز کے ٹوماتر ہیں یہ بھی کٹ کے رکھ لیے ہیں اور دیکھیں جی پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں لسنہ درک کا پیس میں نے شامل کر دیا اس کو بھی ساتھی اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ جو کچھا پن ہے لسنہ درک کا وہ ختم ہو جائے کافی دیر بھوننے کے بعد اس میں ہم اب ٹوماتر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ٹوماتروں کو بھی اچھی طرح بھون لیتے ہیں اب مسالوں کی باری ہے سب سے پہلے میں نے ایک کھانے کے چمچ نمک شامل کر دی ہے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ سرک میچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ اس میں سکھا دنیا پاورڈر اور آدھا چھائے کا چمچ اس میں ہلدی شامل کی ہے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کی ہے اچھی طرح مسالہ تیار کر لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ کور کر کے رکھ دیتے ہیں پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اب دوبارہ مسالے کو چیک کرتے ہیں چمچ کی مدد سے اچھی طرح مسالے کو بھون لیں گے اور سب سے پہلے اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے چکن کو بھون لیتے ہیں یہ آلو ہیں ان کو بھوکے رکھا ہے پانچ عدد آلو ہیں ان کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور چکن کو اچھی طرح ہم بھون لیتے ہیں اتنا بھونیں گے کہ آئل چھوڑ دیں اور پھر اس میں آلو ہم شامل کر دیتے ہیں آلووں کو بھی اچھی طرح بھونیں گے اب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اب دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ آلو اور چکن گلے ہیں کہ نہیں اس میں میں نے پانی شامل نہیں کیا کیونکہ آلو بھی پانی چھوڑتے ہیں اور چکن بھی تو یہ اسی میں ہی گل جائے گا کسوری میتھی اس میں ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اس سے بہت ہی مزیدار سے کشکو آتی ہے چار عدد سبز میرچس میں شامل کی ہیں اور دوبارہ سے اس کو ہم بھونیں گے ایک کھانے کا چمچ گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ بھی ساتھ ہی شامل کر دی ہے اب اتنا پکائیں گے کہ پانی خوشک ہو جائے بہت مزیدار سی یہ بجیہ تیار ہوتی ہے آپ پراتھوں کے ساتھ سبا ناشتے میں بنائیں یقیناً آپ کو یہ رسیپی بہت پسند آنے والی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے آپ اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر یہ رسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرنڈ اور فیملی میں تو مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھیں اپنا رکھیں بہت سا خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی